بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم نائنٹ کلاس بائیو کے امپورٹنٹ لونگ قویسن دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بائیو کی ڈیفنیشن لازمی کرنی ہے ڈیفنیشن کے ساتھ اس کی تین ڈویزنز ہیں یہ اور آگے جو اس کی شاکھیں ہیں یہ سارے کی ساری آپ نے کرتی ہیں یہاں تک یعنی فارماکولوجی تک یہاں تک لازمی پیپر میں کچھ نہ کچھ وہ لازمی پوچھے گا چاہے وہ آپ کو شورٹ قویسن دے امسی گوز دے یہاں تک کہ وہ لونگ قویسن بھی دے سکتا ہے چار نمبر کا کہہ سکتا ہے بائیو کی چار شاکھوں کی طریفیں کریں چار کے اوپر پوچھ سکتا ہے یا اس طرح پوچھ سکتا ہے ایک دفعہ اس طرح بھی آیا ہے کہ بائیو کی طریف کریں اور اس کی تین ڈویزن کی وضاحت کریں یہ تین ڈویزنز لیکن کچھ نہ کچھ پیپر میں لازمی آئے گا یہ آپ نے یہاں تک اس کی ڈیفنیشنز آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے فارمکولوجی تک ساتھ جو سائیڈ انفرمیشن ہے یہ بھی کریں اچھا اس چپٹر کے تین مشہور قویسن ہیں ان میں سے لازمی ایک پیپر میں لوگ قویسن آ رہے ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر آ رہے ہیں بائیو کا دوسرے سائنس علوم سے کیا تعلق ہے آپ نے تعلق بتانے کیا ریلیشن ہے یہ ٹوٹل پانچ ہے پانچ نمبر کا وہ دے گا بائیو اکنومکس تو سب سے زیادہ جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بائیو سے منسلک جو پیشی ہیں ان پر نوٹ لکھیں کوئی وہ پانچ پر کہے گا کوئی پانچ پر کہے گا آپ نے کون سے کرنے جن پر ٹکا نشان لگے ایک دو تین چار پانچ یہ آپ نکال دیں گے نیچے والا رہنے دیں باقی کرنے کا ضرور ہے کوئی آپ نے پانچ کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شورٹ کوئسن میں یہ لازمی پوچھے گا مسلمان سائنسان جو ہیں جابر بن حیان یہ تینوں میں سے کسی نہ کسی کے مطلق وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے تینوں کرنے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتے ہیں وہ تینوں کو اکٹھا دے سکتے ہیں جب اکٹھا دے گا آپ کا لونگ قرسن بنے گا لیکن یہ شورٹ کے لیے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں انہیں تیار کر لینا ٹھیک ہے تو ابھی تک میں نے اس چپٹر کے فیمس جو لونگ بتائے ہیں وہ دو ہیں ایک پیشوں کا مطلق اور ایک دوسرے جو سائنسی علوم ہے ان سے کیا بائیو کا مطلق ہے دو اس کے بعد تیسے نمبر پہ جو آ رہے ہیں وہ ہے پاپولیشن اور کمیونٹی لیول میں کیا ڈیفرنس ہے نوٹ لکھیں یہ بہت دفعہ چکے یہ پانچ نمبر کا بہت دفعہ پوچھا جا چکے تو یہ تین بنے چوتھے نمبر پہ اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں آرگن اور آرگن سسٹم لیول پہ نوٹ ٹھیک ہے تو تین آپ نے لازمی کرنے ہیں دو پیچھے جو بتائیں ایک پاپولیشن اور کمیونٹی لیول باقی یہ شورٹ کوئسن بنتے ہیں کلونیل آرگنائزیشن اس کے بعد سرسو کے پودے کے مطالح پور سکتے ہیں یونی سیلولر یہ ڈیفنیشن جو ہیں یہ شورٹ کوئسن میں آتی ہیں اچھا بھی جو سیکنڈ چپٹر ہے اس میں آپ کے تقریباً سارے کے سارے شورٹ کوئسن بنتی ہیں یہ ویسے ہی آپ نے کمپلیٹ ایک دفعہ دیکھ لینا ہے مقداری مشاہدات مہیدی مشاہدات ان میں کیا ڈیفننس ہے بہت دفعہ شورٹ کوئسن آ چکے ہیں ہائی پاتیسز اور اس کے بعد آگے ہے ڈیڈکشنز میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے بعد یہ سی طرح قرسن پوچھ سکتا ہے تجربات میں کنٹرول سے کیا مراد ہے یہ یہاں تک آپ نے کارلے نہیں اس کے بعد یہ جو ملیریا کے مطالح یہ پورا پیراغراف ہے یہاں سے لازمی کوئی نہ کوئی امسی گوز پوچھے گا جیسے ہی امسی گوز بنتے ہیں ملیریا کی وجہ ڈیش ہے پلاس بورڈیم بہت دفعہ یہ امسی گوز آ چکے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کہ وہ کوئسن پوچھے گا جیسے یہ آپ کو شورٹ کوئسن بان سکتا ہے یہ امسی گوز ٹھیک ہے بان سکتا ہے کہ مالا کیا کیا مطلب ہے ایریا کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے دیکھ لینا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ آپ ریٹ کر لیں آپ کو پتہ چال جائے گا کس طرح کوئسن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ای 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 کنگ کے جو مشاہدات ہیں ان کے مطلب کو لازمی پوچھ لیتے ہیں تین مشاہدات جو ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نکال لینے شورٹ کوئسن بہت افعہ چکے ہیں یہ اس چپٹر کے تقریبا سارے کے سارے شورٹ کوئسن بنتی ہیں یہ تھیوری اور سائنٹیفک اللہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے ایکسرسائز کا آپ نے مصنی کرنا ایکسرسائز میں جو بھی آتا ہے وہ آپ نے لازمی کر لینا جیسے یہ ایکسرسائز میں اس نے دو دی ہیں یہ بہت افعہ چکے ہیں سیکنڈ چپٹر میں شورٹ کوئسن آئیں گے اچھاک ٹھرل چپٹر میں دیکھیں کہ کون سے لوگ کوئسن پیپر میں آ سکتے ہیں اس چپٹر کے دو فیمس ہیں لوگ اگر اس چپٹر میں سے جب کبھی بھی آیا تو ان دونوں میں سے لازمی آئے گا وہ آپ کو بتاتا ہوں کون سے بائیو کی بائیو ڈائیورسٹی کی ڈیفنیشن شورٹ کوئسن بنتی ہے اس کی امپورٹنس آپ کریں شورٹ کوئسن میں آ سکتا ہے کہ اس کی بائیو ڈائیورسٹی کی کیا اہمیت ہے وہ آپ نے پیان کرنی ہے یہ کلاسیفیکیشن کے مقاصد دو مقاصد بہت دفعہ پوچھے جا چکی ہیں ٹیکسانومی سسٹیمیٹکس میں کیا ڈیفرنس ہے شورٹ کوئسن اس کے بعد یہاں سے یہ ڈیفنیشن پوچھ سکتے ٹیکسانومی کا نظام میں مراتب کیا ہے ٹیک ہے یہ پوچھ سکتے یہاں سے یہ انسان کی کلاسیفیکیشن پوچھ سکتا ہے اور مٹر دونوں میں سے کسی ایک ہی پوچھ سکتا ہے پھر آپ نے یہ نام لکھے اگر مٹر کی پوچھتا ہے یہ لکھتے ہیں اگر انسان کی پوچھتا ہے یہ نام لکھتا ہے یہ لکھتا ہے زیادہ مٹر کی پوچھتا ہے اس کے بعد یہ سپیشیز کی ڈیفنیشن بہت افعہ پر میں آ چکی ہے یہ شورٹ کوئسن آٹو ٹرافز اور ہیٹو ٹرافز میں کیا ڈیفرنس ہے شورٹ کوئسن شورٹ کوئسن تو آپ پچھلے پانچ سال کے اگر کر لیتے ہیں پانچ سال کے شورٹ کوئسن آپ کر لیتے ہیں جو آپ کے پانچ سالہ پیپر ہیں کسی بھی آبورٹ سے آپ کا تلہ کر کجرہ والا ہو لہور ہو پانچ سال کے اگر آپ شورٹ کوئسن کر لیتے ہیں تو آپ کی جو نیا اس سال کا جو پیپر ہوگا دوہزار بیس کا جتنے آپ نے شورٹ کوئسن کرنی ہے اس سے بھی زیادہ آئیں گے اگر کہتا ہے نو میں سے پانچ کریں یا آٹھ میں سے پانچ کریں تو یقیناً آپ کی چھ یا ساتھ پانچ سالہ جو پیپر ہوں گے ان میں سے آئیں گے آپ پانچ سالہ شورٹ کوئسن کر لیں تو اس چپٹر کا سب سے فیمس جو لونگ قیسن بنتے ہیں وہ پانچ کنگڈم کی خصوصیات ہیں لیکن یہ اکٹھا چانسز کام ہی ہیں کہ وہ اکٹھا یہ دے پانچوں وہ دو کو جائن کر سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کنگڈم مونی را اور کنگڈم پروٹسٹا پر نوٹ لکھیں یا اس طرح دے سکتے ہیں کنگڈم فنجائی اور پلانٹی میں کیا ڈفرنس ہے دو دو میں پوچھے گا لیکن یہ آپ نے مکمل کر دینا ہے اس چپٹر کا سب سے فیمس جو لونگ قیسن بنتے ہیں وہ پانچ کنگڈم کی خصوصیات ہیں دوسرے نمبر پر جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں بائنومیل نومن کلیچر ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن کے ساتھ اس کو لکھنے کے جو تین رولز ہیں یہ پوچھے گا چار نمبر کا بنت سکتے ہیں باقی یہ جو سائنسی نام ہیں پیاز کا کووے کا یہ آپ کے شورٹ کوئیسن ایم سی گل بنتے ہیں یہ شورٹ کوئیسن بنتے ہیں ناپید انڈینجرڈ سپیشیز میں کیا ڈیفرنس ہے کیا فرق ہے یا یہاں سے ایکزمپل پوچھ سکتے ہیں ناپید کی مسائلیں پوچھ سکتے ہیں یا انڈینجرڈ کی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے شورٹ کا بہترین آپ کو طریقہ بتا دی ہے پانچ سالہ کارلے لونگ آپ کو بتاتے جا رہا ہوں اس چپٹر کے چپٹر نمبر تری میں دو فیمس ہے پانچ کینگڈم کی اقسوسیات اور بائنومیل نومن کلیچر ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو تین فیمس بتائیں ہیں ٹوٹل ویسے آپ کو چار بتائیں چپٹر نمبر فور دیکھیں اس کا تقریباً چپٹر نمبر فور میں ہر قویسن آپ کا لونگ بنت ہے ہر قویسن تو لیکن جو زیادہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں وہ چھے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کون سے ہیں اب یہ دیکھیں سیل وال اس کے بعد ہے سیل میمبرین یہ بھی لونگ قویسن آ چکے ہیں پیپر میں لیکن اس چپٹر کا سب سے جو فیمس ہے وہ نیوکلیس ہے نیوکلیس رائبوسوم بھی پیپر میں آ چکے ہیں لیکن اس چپٹر کا نیوکلیس اس کے بعد مائٹوکانڈریہ پلاسٹیٹس یہ جو آرگنیلز ہیں ان میں سے لازمی وہ پیپر میں لوگ قویسن دے گا سیل آرگنیلز تو سب سے فیمس کون سا بتایا ہے نیوکلیس مائٹوکانڈریہ پلاسٹیٹس آنے کو کوئی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تین یہ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یوکریوٹک اور پریوکریوٹک سیلز نے کیا ڈیفرنس ہے یہ ٹیبل آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چار بنے چوتھے نمبر پہ آئیں اب آپ نے کرنی ہے یہ سیل سیل میں سے بھی وہ ٹیشوز میں سے پوچھ سکتا ہے اپیتھیلیل سب سے فیمس ہے اپیتھیلیل دوسرے نمبر پہ ہے اپیتھیلیل کی ڈیفنیشن کے بعد یہ آپ نے اس کی اقسام کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آئیں دوسرے نمبر پہ ہے میریسمیٹک ٹیشوز کے مطلق اس کی ڈیفنیشن آگے اس کی جو دو اقسام ہیں اس پہ نوٹ ٹھیک ہے یہ چھے فیمس آپ کو بتائیں ہیں تو دو ویسے آپ کو بتائیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے جیسے سیل وال سیل میمرین ٹوٹل آٹھ نوے نمبر پہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کمپاؤنٹ ٹیشوز پہ نوٹ یہ آپ نکال لیں ٹھیک ہے تو چھے فیمس بتائیں ہیں یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے تو ویسے بتائیں کہ اس چپٹر کا ہر کوئیسن آپ کا لونگ بنت ہے کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد پانچ ماہ یونٹ دیکھیں اس کے جو فیمس لونگ ہیں وہ تین ہیں ایک ہے سیل سائیکل کی ڈیفنیشن آگے اس کے جو مراحل ہیں یہ چاروں کرنی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چاروں ڈیفنیشن کے ساتھ یہ ہے اس کے بعد مارٹاسس اس میں آپ نے کرنا ہے اس کی اہمیت کرنی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے دو تیسے نمبر پہ جو بنتے ہیں جو زیادہ فیمس ہے وہ لاس پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو ملے گا ایپ اپٹاسس نیکروسس پہ نوٹ ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نکال لیں ٹین بتائیں اس چپٹر کے چوتھے نمبر پہ می آسس کی اہمیت زیادہ امپورٹنس مائٹ آسس کی ہے لیکن آپ نے می آسس بھی کر دیں یہ چار ٹوٹل بتائیں آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ پیج نمبر ایک سو بیس ٹوٹل چار بتائیں آپ کو اس کے بعد انزائمز والا چپٹر اس کے جو فیمس لونگ بنتے ہیں وہ تین بنتے ہیں تین میں سے دیکھیں کون سے ہیں ایک انزائمز کی خصوصیات انزائمز کی استعمالات یہ لازمی آپ کنے یہ زیادہ پیپر میں یہ ہی آتا ہے استعمالات ٹھیک ہے دو تیسرے نمبر پہ انزائم کا میکنیسم یہ آلا انزائم کا میکنیسم یہ مکمل کرنے اگر لونگ میں نہ بھی پوچھے وہ اس طرح پوچھ سکتا ہے لاک اینڈ کی مادل کی وضاحت کریں یہاں نیچے ہے انڈیوزڈ فٹ مادل ٹھیک ہے یہ پوچھ سکتا ہے لیکن آپ نے مکمل کرنے یہ تین توتھے نمبر پہ یہ ٹیمپریچر والا پوچھ سکتا ہے انزائم کی رفتار پہ ٹیمپریچر کا کیسے اثر انداز ہوتا ہے ٹیمپریچر یہ پیچھے ہیں اس طرح انزائم کی رفتار پہ اثر انداز ہونے والے فیکٹرز تو وہ ٹیمپریچر کا مطلب پوچھ سکتا ہے چار یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے تین ویسے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد چپٹر نمبر سیون اس میں بھی کافی کوئسن آپ کی لونگ بنتے ہیں لیکن چار آپ کو لازمی آنے چاہیے اب چار کون سے ہیں ایک آپ کو ایٹی پی اس پہ نوٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو مکمل آنا چاہیے لونگ کوئسن میں دوسرے نمبر پہ یہ بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے لائٹ ری ایکشن اور ڈارک ری ایکشن کی جو سمبری ہے اس کو بیان کریں یا ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ آپ نے لکھتے ہیں اس کے یہ پوائنٹ ادھر سے آپ نے یہ پوائنٹس لکھتے ہیں ٹھیک ہے دو تیسے نمبر پہ جو اس چپٹر کا دو تیسے نمبر پہ جو فیمس ہے وہ ہے این اروبک ریسپائریشن ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ اس کی آگے ہیں دو اقسام الکولک فرمنٹیشن اور لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن یہ ہے ٹھیک ہے ڈیفینیشن کے ساتھ یہاں تک آپ نے لکھتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو بنتے ہیں اس چپٹر کا وہ ہے این اروبک ریسپائریشن کی اہمیت چار ٹھیک ہے چار اس چپٹر کے فیمس ہیں پانچ میں نمبر پہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کلورو فیل اور روشنی کا کیا کردار ہے ٹھیک ہے یہ آپ نکال لینا چار آپ کو لازمی آنے چاہیے ٹھیک ہے ڈارک اور لائٹ ری ایکشن کی سمری پہ نوٹ اور پیچھے بتایا ہے ایٹی پی اور آگے دو این اروبک ریسپائریشن کی اقسام اور اس کی اہمیت ٹھیک ہے اس کے بعد آئیں جس نے یہ ٹیبل کرنے ہوں ٹیبل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکسرسائز میں مجود ہیں جو چیز ایکسرسائز میں ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے بعد یورو نمبر ایٹ اس میں بھی کافی قویسن ہے جو آپ کے لوگ بنتی ہیں لیکن چھے آپ کو لازمی آنے چاہیے وہ کون سی ہیں پہلے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اورل کیوٹی کے افعال بیان کریں اس کیا یعنی کیا فنکشن ہے تو یہ آپ نے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میرے خواہل ہے یہ چار پوائنٹ یعنی چار اس کے افعال ہیں یا پانچ جو بھی ہیں یہ کر لینے آپ نے مکمل پہلے نمبر پہ یہ ہے دوسرے نمبر پہ سٹومک یعنی میدے پہ نوٹ یعنی ایک دفعہ پیپر میں اس طرح آیا تھا گیسٹری گلینڈ پہ نوٹ لکھیں گیسٹری گلینڈ پہ پھر بھی یہ دیکھیں نیسی میں آ رہے ٹھیک ہے یا اس طرح پوچھ سکتے ہیں ایک دفعہ اس طرح آیا تھا میدے کی ساکت بیان کریں پھر بھی یہ آپ نے سارا لکھنا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ سمال انٹرسٹائن پہ نوٹ یہ آپ نے سارا لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو کتنے بتائیں ابھی تک چار بنی ہیں پانچ میں نمبر پہ جگر کے افعال بیان کریں یہ نیچے سے یہ آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں ٹوٹر کتنے بتائیں ابھی تک پانچ بتائیں ایک افعال اس کے بعد سمال انٹرسٹائن دو تین چار 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 بنی ہیں ابھی تک چار پانچ بنی ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ تھے جو بتا دیئے اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہئے میل نیوٹریشن کی دیفنیشن یعنی تریف کے ساتھ اس کے سرات اور اس کے بعد اگر کرنا چاہے ایک یہ بھی کر سکتے ہیں نائٹروجن اور مگنیشیم کا کردہ نائٹروجن اور مگنیشیم کا کردہ چپٹر میں تو کافی بنتی ہیں فیلمس بتائیں ہیں یہ بھی ایک دفعہ ڈائیٹی فائبر پیپر میں آ چکے ہیں اچھا فیلمس پھر دوبارہ سننے اس چپٹر کے جو آپ خواہنے چاہیے ایک یہ میل نیوٹریشن والا آنا چاہیے اسرات ٹھیک ہے کیونکہ یہ میل نیوٹریشن کے لازمی پوچھ لیتا ہے جیسے اس کے سرات اس کے کہت کی کیا وجہ ہے یہ بھی پیپر میں بنا ہو گیا لیکن سرات آپ کو لازمی آنا چاہیے اچھا اس چپٹر کے فیلمس لونگ اورل کیورٹی پہ نوٹ اس کے بعد سٹومک ٹھیک ہے میتا یعنی سمال انٹرسٹائن تین چوتھے نمبر پہ جگر کا کردار چار یہ اور ایک دو پیچھے بتائے وہ آپ کو آنا چاہیے اچھا بھئی یعنی نمبر نائن میں جو زیادہ امپورٹنٹ وہ چار ہیں ایک ٹرانسپائیریشن یہ دیفنیشن کے ساتھ یہ ٹرانسپائیریشن آپ نے لازمی کرنا ہے دیفنیشن کے ساتھ کچھ نہ کچھ پوچھ لیتا ہے وہ چاہے تو ٹرانسپائیریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے عوامل پوچھ سکتے ہیں یہ چار ہیں دیفنیشن کے ساتھ اگر دے گا دیفنیشن تریف دے گا یہ پوچھے گا پانچ نمبر کا بنے گا یا پھر دیفنیشن کے ساتھ اس کی اہمیت دے سکتے ہیں پانچ نمبر کا ٹھیک ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ٹرانسپائیریشن دیفنیشن اس کے سرات اس کی اہمیت ایک ٹرانسپائیریشن والا ہوا اس کے بعد یہ بھی پپر میں آیا ہوئے خوراک کی ٹرانسپورٹ تو کر سکتے ہیں ابھی تک ایک بتایا ہے ٹرانسپورٹیشن آپ کو مکمل آنا چاہیے اس کے بعد اس چپٹر کا دوسرے نمبر پر جو زیادہ فہمس ہے وہ یہ ہے اس طرح پوچھے گا ریڈ بلیٹ سیلز اور وائٹ بلیٹ سیلز میں کیا ڈیفرنس ہے پانچ نمبر کا بہت دفعہ پوچھا جا چکے ریڈ بلیٹ سیلز اور وائٹ بلیٹ سیلز میں کیا ڈیفرنس ہے یہ مکمل آپ نے یہ دونوں ٹوپی کرنے ہیں یہ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں اکیلا بھی پوچھ سکتے ہیں وائٹ بلیٹ سیلز کیا ہیں آگے اس کی اقسام پوچھ سکتے ہیں آگے اس کی دو اقسام ہیں ان کے مطلب پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ ڈیفرنس میں پوچھا جا چکے ہیں ریڈ بلیٹ سیلز اور وائٹ بلیٹ سیلز دو تیسے نمبر پر دیکھیں حالانکہ یہ بھی آ چکے ہیں خون کی بیماریوں پر نوٹ لیوکیمیا تھیلسیمیا اچھا اب ان دو ابھی تک بتائیں ریڈ بلیٹ سیلز وائٹ بلیٹ سیلز میں کیا ڈیفرنس ہے ٹرانسپیریشن پر نوٹ ٹھیک ہے یعنی اس کیس رات ہو اہمی ایدانے چاہیے تیسے نمبر پر اس چپٹر کا انسان کا جو دل ہے اس پر نوڑ لکھیں اس کو کئی طریقوں سے وہ پوچھ سکتے ہیں ایک دفعہ اس طرح پوچھا ہے کہ انسان کا جو دل ہے ڈبل پمپ کے طور پر کیسے کام کرتا ہے اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں انسان کا دل ڈبل پمپ کے طور پر کیسے کام کرتا ہے یا اس طرح پوچھ سکتے ہیں انسانی دل کے کتنے حصے ہیں نوٹ لکھیں یا اس طرح پوچھ سکتے ہیں انسان کے دل کے جو چار کھانے ہیں اس پر نوڑ لکھیں اس کے کھانے پر نوڑ لکھیں اچھا یہ short آپ نے لازمی کرنا ہے یہ topic آپ کر لیں یہاں سے short question کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پوچھ سکتا ہے pulmonary circulation ٹھیک ہے کیا ہے نیچے اس کی definition یہ آپ نے مکمل کر لینا ہے یہ لازمی پوچھے اچھا تین آپ کو long بتائیں ہیں چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آپ کو کر لینا چاہیے heart beat ٹھیک ہے heart beat پہ note چار بتائیں اس chapter کے یہ chapter یہاں پہ complete ہوتا ہے یہ اس کے بعد یہ short question میں short question پھول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چوتھے نمبر پہ بتائیا ہے یہ important میں رکھیں جو زیادہ famous ہیں اس میں میں نے تین بتائیا ہے دوبارہ repeat کرتا ہوں انسانی دل پہ note اس کے بعد red blood cells white blood cells میں کیا difference ہے transpiration چوتھے نمبر پہ دیکھیں جہاں پہ یہ chapter ختم ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے topic ملے گا myocardial infraction پہ note لکھیں یہ آپ نے مکمل کر لینا ہے پانچ نمبر کا آئے گا ٹھیک ہے تو اس chapter کے میں نے ہر chapter کے chapter میں جو long question بنتے ہیں وہ بتا دیئے ہیں یہ بھی بتایا ہے کہ زیادہ important کون سے ہیں اس کے بعد important کون سے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی تیاریاں اپنے چھتری کے سے کار لینی ہے تو جو students اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو subscribe کریں ساتھ جو bell icon بنا ہے اسے press کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنسکے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ حافظ آپ رواتینگ